اسلام علیکم دوستو دوستو اگر آپ سے ایک دن کوئی سونے کے لیے کہے تو کیا آپ سو پائیں گے ایک دن تک لگاتار سونا کافی مشکل ہے لیکن دنیا میں ایک ایسا گاؤں ہے جہاں پر لوگ ایک دن کیا بلکہ ہفتوں سوئے رہتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں مجود گنٹی کے بٹن کو اون کر دیں یہ علاقہ کزاکستان میں مجود ہے دوستو کزاکستان میں روس کی سرد سے ڈائی سو کلومیٹر ایک گاؤں ہے جس کا نام کلاچی ہے یہاں کے لوگ اکثر کئی کئی دنوں تک سوتے رہتے ہیں 2014 میں وکٹر نام کا ایک شخص بائیک پر اپنے گاؤں کلاچی سے کسی دوسرے گاؤں جا رہا تھا لیکن رستے میں ہی بائیک چلاتے ہوئے وہ سو گیا نیند آنے سے وہ بائیک سے گرا اور وہیں سڑک پر چار دن تک مسلسل سوتا رہا اس طرح کا عجیب و غریب واقعہ صرف وکٹر کے ساتھ ہی نہیں ہوا بلکہ کزاکستان کے علاقے کلاچی میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ پیش آ چکا ہے اس گاؤں کے تقریباً سب ہی لوگ اس عجیب و غریب اور پوری سرار قسم کی بیماری میں مبتلا ہیں دوستو کلاچی میں رہنے والی تائیشیا کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا اور اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ تین مرتبہ پیش آ چکا ہے پہلی مرتبہ دوزار بارہ میں جب وہ اپنا روز مرہ کا کام کر رہی تھی تو اسے سر میں کچھ عجیب محسوس ہوا اور کچھ ہی دیر میں وہ سو گئی کئی دنوں کے بعد جب وہ اٹھی تو ہوسپیٹل میں تھی دوستو اس کے ساتھ اس کی ایک پڑوسن بھی ہوسپیٹل میں آئی تھی جو کہ اس کا خیال رکھنے کے لیے وہاں موجود تھی لیکن ہوسپیٹل سے واپسی پر اس لڑکی کی پڑوسن بھی گاڑی میں ہی سو گئی اس کے بعد دوزار چودہ میں تہیشیا کے ساتھ پھر ایسا ہی ہوا جب وہ ایک کونسٹ میں جا رہی تھی تو اسے پھر سر میں کچھ عجیب محسوس ہوا اور کونسٹ میں چیئر پر بیٹھے ہی وہ سو گئی اور پانچ دن بعد اس کی آنکھ ہوسپیٹل میں کھلی دوستو سلیپ اٹیک کی اس بیماری میں ایک عجیب و غریب بات یہ بھی ہے کہ جس شخص پر اس بیماری کا اٹیک ہوتا ہے اسے جار آنے کے بعد کچھ بھی یاد نہیں رہتا یعنی پچھلے کچھ دنوں میں جو کچھ بھی ہوا انہیں یاد نہیں رہتا یہ بیماری کلاچی میں کافی تیزی سے پھیلی ہے لیکن کسی کو بھی اس کی صحیح وجہ نہیں پتا تین سال کے اندر سو سے زائد لوگوں سے ایسا واقعہ پیش آ چکا ہے کئی لوگوں پر اس بیماری کا حملہ صرف ایک ہی مرتبہ ہوا لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جن پر اس بیماری کا بار بار حملہ ہوا دوستو آخر یہ بیماری کیا ہے اور اس خاص علاقے میں لوگوں کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے اور جن لوگ کو یہ بیماری ہوتی ہے وہ کیسا محسوس کرتے ہیں دوستو جن لوگ کو یہ بیماری ہوتی ہے انہیں سر میں کافی ہلکاپن محسوس ہوتا ہے اور انہیں لگتا ہے کہ ان کے پیر کافی زیادہ بھاری ہیں جن سے چلنا کافی مشکل ہے اور اس کے کچھ ہی دیر بعد چند منٹوں میں ہی وہ لوگ کئی دنوں کے لیے سو جاتے ہیں جن لوگ کو اس بیماری کا سامنا کرنا پڑا انہیں تو کچھ یاد ہی نہیں رہتا لیکن جو ان کے دوست یا فیملی میمبرز ان کے ساتھ تھے ان کے مطابق جنہیں یہ بیماری ہوئی ان سے بات کرنے پر ایسا لگا کہ وہ باتیں تو سن رہے ہیں مگر ایسے جواب دے رہے ہیں جن کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا یعنی وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہ جاتے دوستو یہ پوری سرائر بیماری اتنی جلدی حملہ کرتی ہے کہ بولتے بولتے ہی انسان کی سپیڈ سلو ہو جاتی ہے اور وہ فوراں ہی سو جاتا ہے دوستو رپورٹس کے مطابق اس بیماری کا شکار صرف انسان ہی نہیں بلکہ کچھ جانور بھی ہوئے ہیں دوستو مارکیس نام کی ایک بلی بھی جو اسی علاقے میں رہتی تھی وہ بھی اس بیماری کا شکار ہوئی پہلے تو وہ لگتار چلانے لگی پھر ہر چیز پر حملہ کرنے لگی اور اس کے بعد سو گئی اونر کے مطابق وہ ایسے خراتے لے رہی تھی جیسے انسان لیا کرتے ہیں یہ بیماری اس گاؤں میں اس قدر بڑھ گئی کہ انتظامیہ نے لوگوں کو وہاں سے نکل جانے کی ہدایت کر دی اور پورا گاؤں خالی کروا دیا دوستو سائنٹس اور ڈاکٹرز نے اس بیماری کی وجہ جاننے کی کوشش کی پہلے تو انہیں لگا کہ یہ کسی طرح کی ڈرنک سے ہوا ہے لیکن یہ تیوری تب غلط ثابت ہو گئی جب اس بیماری نے بچوں اور جانوروں کو بھی فیکٹ کیا سائنٹس نے اس گاؤں کے ہر چیز کو ٹیسٹ کیا اس کے علاوہ پیشنس پر بھی بہت سے ٹیسٹ کیے گئے مگر سائنٹس کو کچھ بھی پتہ نہیں چل سکا اس کے بعد سائنٹس نے انڈر گراؤنڈ گیس سپلائی موبائل تاورز وغیرہ کو بھی بند کر دیا اور ریڈیشن لیولز بھی چیک کیے لیکن پھر بھی انہیں کچھ پتہ نہیں چل سکا اس کے بعد تحقیقات کا دارہ مزید وسیع کیا گیا اور گاؤں سے کچھ ہی دور موجود یورینیم کی ایک کان کا جائزہ لیا گیا سائنٹس کا کہنا تھا کہ کان سے نکلے والی ریڈیشنز لوگوں کو متاثر کر رہی ہیں جس کی وجہ سے اکسیجن انسانی جسم میں ٹھیک طرح سے داخل نہیں ہو پا رہی آخرکار سائنٹس نے اس پوری سرار بیماری کی وجہ کھوج نکالی اور معلوم ہوا کہ اس کان سے نکلنے والی کاربن مونوکسائیڈ لوگوں میں اس بیماری کی وجہ بن رہی ہے کاربن مونوکسائیڈ جب کسی انسان کے اندر چلی جاتی ہے تو وہ شخص اس بیماری کا شکار ہو جاتا ہے پلیز لائک اور سبسکرائب میرے چینل تاکہ میں اسی طرح آپ کے لئے اچھے اچھی ویڈیوز لاتا رہوں